اسٹریلیا کی ٹیم میں دیکھیں بہت ہی سٹرانگ اس وقت کریکٹر کے ساتھ میدان میں اتری ہوئی ہے اسٹریلیا کی ٹیم ایک ڈیفرنٹ ٹیم دکھائی دے رہی ہے اور ہم یہی ایکسپیکٹ بھی کریں دیکھیں آپ نے ابھی سپن کی بات کر رہے تھے اس وقت ایڈم زیمپا جو بولنگ کر رہے ہیں اچھا نسیمہ ایک ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے جیسے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا آ رہا کہ ہم نے ورلڈ کپ میں اوڈی آئی میں کبھی ان سے نہیں جیتے یہ ایک ہمارا ریکارڈ بنتا چلا آ رہا ہے اسی طرح ہمارا آسٹریلیا کے ساتھ بھی ریکارڈ خراب ہے ہم آسٹریلیا سے زیادہ تر میچز جو ہے وہ ہار جاتے ہیں کیا یہ پریشر لے کے اترے گی پاکستان ٹیم کیونکہ پریشر بھی ایک طریقے سے بہت ہوتا ہے ہمارے ہاں میٹس ہیں جبکہ یہ جو محنت کرے گا وہ جیتے گا میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ یہ لگ دیا گیا ہے میٹس بنا دی گئی ہیں لیکن ہم لوگ میٹس پہ بہت زیادہ ہی بلیف کرنے لگتے ہیں کہ نائنٹی ٹو میں بارش ہوئی تھی نا ابھی بارش ہوئی ہم اسی سائن میں ابھی تک جی رہے ہیں تو کیا پاکستان ٹیم اس کا پریشر لے کے اترے گی کہ آسٹریلینز ہیں سامنے ہمارے اور پھر کوئی چیز ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں آپ نے اسٹریلیا کو ہرائیا ہے ایسا تو نہیں کہ آپ نے ہرائیا نہیں لیکن زیادہ تر ریکارڈ ہمارا ان کے ساتھ بلکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں دیکھیں ٹریکٹ میں پرفارمنس کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے لیکن جو آپ نے میت کی بات کہی نہ دیکھیں کچھ ٹیمیں ہوتی ہیں جو سوٹ کر رہی ہوتی ہیں جو آپ کو بہت آئیڈیل لگ رہی ہوتی ہیں جیسے نیوزلینڈ کے خلاف ہمارا ورلڈ کپ میں جب بھی میچز ہوئے ہم جیتنے میں کامیاب ہوئے نیوزلینڈ ہمیں سوٹ کرتی ہے ہمارا میچ نیوزلینڈ سے ہوگا جہاں آسٹریلیا ہمارے سامنے آئی وہاں پہ ہمارے لیے پھوری قوم ہی گھبرانا شروع کر دیتی ہے آسٹریلیا حالکہ نیوزلینڈ آن پیپر ایکولی بیلنس ٹیم دکھائی دے رہی ہے آسٹریلیا ذرا بڑی کرکٹنگ نیشن ذرا اور بھی زیادہ لیکن اب تو نیوزلینڈ کے بھی کھیلنے کا سٹائل جو ہے وہ بڑا ہی مختلف ہوا ہوا ہے لیکن ہم نیوزلینڈ سے میچ ہوتے ہیں نیوزلینڈ ہوتے ہیں کہ نیوزلینڈ کو ہرا لیں گے شاید نیوزلینڈ میں بھی یہ خوف ایک ہوتا ہوگا کہ پاکستانہ میں ہرا دے گی ہرا دے گی وہاں بھی میٹس چل رہی ہیں ہاں تو اس لیاء سے ایک ٹریک ریکارڈ ان کا بہت اچھا ہے پھر ایک ٹیم تھوڑی سی فارم میں دکھائی دی ہے جس کا کمبیک ہو رہا ہے پاکستان ٹیم کیسے کمبیک کرتی ہے کس طریقے سے واپس آتی ہے لیکن شریف بھئی اپنی ٹیم سے ہمیں امیدیں بھی لگانی چاہیے بلکل اور ابھی ہم رائٹ آف نہیں کرتے جب انڈیا سے میچ ہوا تھا ہمیں بہت تکلیف تھی ہم نے بہت زیادہ چیزوں پر بات کی وہ تو ساری نیشن کو تھی سب کو تھی اور اس پہ اگر کسی نے بات کی یا کسی نے سپورٹ کیا تو ہم نے وہ بھی بات کی کہ بھئی ایسے سپورٹ نہ کریں آپ ٹیم کی جو پرفارمنس ہے وہ ہم امید یہی کریں گے کہ ہماری ٹیم اگنس اسٹریلیا بھی چھے میچز پاکستان کے باقی ہیں بہت ورلڈ کپ آگے ہمیں دکھائی دیں